بسم اللہ الرحمن الرحیم جواب کیا دیا ہے اس میں کیا بدنیتی ہے وہی جو کل میں نے بات کی تھی کہ من حرامی حجتان ٹھیر وہی بات ہے اور کیا اس لیگل اپینین کی بنیاد پر گورنر کچھ کر سکتے ہیں اگر کریں گے تو اس کی آئینی اور قانونی حصیت کیا ہوگی اور یہ بدنیتی کیسے ہے یہ بھی میں آپ کے گوشت اظہار کرتا ہوں اور پھر بباکی کبینہ نے آج خلف اٹھا لیا وہ نام شام آپ کے سامنے آگے ہیں کون ہے کون نہیں ہے اور اور سب سے زیادہ جو اہم وزارت سمجھی جا رہی ہے اس وقت وزارتیں تو ساری اہم ہوتی ہیں لیکن رانہ سناؤلہ صاحب جو وزیر داخلہ ہیں ان کے بیانات کچھ کو گفتکو صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی اور پھر ان کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ وہ درہ سخت گیر قسم کے مخالفین کے لیے ایک سخت رویہ رکھنے والے سیاستدان ہیں اب وہ کیا کرتے ہیں امران خان کے ساتھ کیا نہیں کرتے کچھ ایسی فہیں بھی ہیں کہ کچھ نازیبہ ویڈیوز جو ہیں وہ دریافت ہوئی ہیں نئے سیرے سے اور پھر ان کو پبلک کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے وہ فہیں یا حقیقت یا اطلاعات کیا ہے یہ اس پر بھی بات کریں گے دیکھنے سے پہلے جو امران خان صاحب کی حرکتے ہیں ان کو پتا تھا کہ میں نہیں چلے جانا ہے اور پھر آنے والے قومت کو کیسے بنسانہ ہے یہ انہوں نے کیا ہوا تھا یعنی ان کو نہ ملک سے کچھ ہے نہ عوام سے کچھ ہے صرف اپنی ذات کی حد تک یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پنجابی کا محاورہ میں بار بار ذکر کرتا ہوں اپنے مختلفی لاغز میں کہ جو تو بندری دے پیر سڑ دے اپنے بچے انہوں پیرانتہ لے لے لیں دیئے بندریہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو مرنے کے بعد بھی سینے سے لگائے پرتی رہتی ہے لیکن جب اس کے پاؤں جلتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لیتی ہے اپنے ہی بچوں کو زندہ بچوں کو تو خان صاحب نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے کافلیک کے ساتھ معاملات سیدھے کرنے کے لیے پرویز اللہی کو وزیر اللہ بنوانے کے لیے استیفہ لیا اسمان بزدار سے بارال جو بھی ہے اور پھر جو بجٹ انہوں نے دینا تھا وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے آنے والی کو مجھے پھر بھگتی پھر ہے یہی کام انہوں نے پیٹرول والے معاملے میں کیا ہے یہ پیٹرول والا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے اس کو ایزی نہیں لینا آپ لوگوں نے وہ ہم تو خوش ہیں کہ ایک سو ساٹھ رپیہ کی عمد تھی انہوں نے ایک سو پچاس یا ایک سو چاس رپیہ سمتنگ کر کے انہوں نے فریز کر دیا جون تک فریز ہے لیکن اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے یہ اب مجودہ حکومت فس گئی ہوئی ہے جب انہوں نے یہ کیا تھا اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب نے چلے جانا ہے لیکن آنے والوں کو بچا آگئے ہیں یہ وہ اگر یہ جو انہوں نے فریز کیا ہوا ہے اس کو مارکیٹ ریٹ کے مطابق پیٹرول کی قیمت کرتے ہیں مقرر تو میں نے اور آپ نے شور مچانا ہے بجلی کی قیمتوں کے کچھ فریز فروز کر کے گئے ہوئے ہیں تو اگر وہ نہیں کرتے تو نقصان ہو رہا ہے یہ نقصان کیا ہو رہا ہے میں ایک چارٹ سکرین پر دکھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھئے دو چارٹ ہیں ایک پیٹرول کا ایک ڈیزل کا وہ مجھے ایک بڑے اہم افسر ہیں پی ایسوں میں تو انہوں نے مجھے اوپر کی سطح ہیں انہوں نے یہ مجھے بھیجے ہیں اپنے کمپوٹر سے لے کے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جو ڈیزل ہے ڈیزل اس پر کتنا نقصان ہو رہا ہے ایک لیٹر پر ایک لیٹر پر یہ اداد شمار ان کے اپنے اداد شمار ہیں اکاور رپے باون پیسے فی لیٹر ایک لیٹر پر اتنا نقصان ہو رہا ہے جو حکومت دے گی ان کو حکومت کو پی کرنا پڑ رہا ہے اور اس میں تین رپے اٹھابان پیسی یا سمتھیں کوئی ان کا مارجن ہوتا ہے جو پرافر مارجن ہوتا ہے اور ڈیزل کی ایک گاڑی جو دس ہزار لیٹر پر مکشن میں لوتی ہے اس پر کتنا نقصان ہو رہا ہے پانچ لاکھ پندرہ ہزار دو سو رپے ایک گاڑی پر یعنی کچھ پیٹرول پاپ پیسے ہیں جہاں تیس تیس ہزار لیٹر ایک دن کی سیل ہے تو وہاں دیکھ لیں کتنا نقصان ہو رہا ہوگا اور پیٹرول جو ہے اس پہ جو فی لیٹر ہے وہ دینا پڑ رہا ہے اکیس رپے تیس پیسے پیٹرول پہ فی لیٹر جو نقصان ہو رہا ہے تمام کمتے کمتے شیمتے نکال کے سارا کچھ کر کر آکے اور پیٹرول کی جو دس ہزار لیٹر والی گاڑی ہے ٹینکر جو ہوتا ہے اس پہ کتنا نقصان ہو رہا ہے دو لاکھ تیرہ ہزار پی فی دس ہزار لیٹر تو یہ ایک دن میں دیکھ لیں اس حکومت کو کتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کتنا اپنے پلے سے دینا پڑے گا ہم خوش ہیں کہ دس ہزار رپے ریٹ کم ہے اور وہاں فریز ہے اوپر نہیں جا رہا وہ پچیس چالیس رپے تک ریٹ وہ کہتے ہیں بڑھنا چاہیے لیکن ٹھیک ہے حکومت جانے اور جانے والے جو حکمران تھے وہ جانے وہ کیسے اس کو ٹیکل کرتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں ہم نے یہ کہنا ہے نا کہ خان صاحب بھائی اگر خان صاحب کر کے چلے گئے تھے تو اگر وہ کر سکتے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے لیکن نقصان جو ہے وہ صاحب جو ہیں جنہوں نے مجھے یہ میسے بھیجیا بقیدہ ان کی آواز نا رندی ہوئی تھی وہ رونے والے ہو گئے ہوئے تھے ایسے لگ رہا تھا جناب وہ کہہ رہا تھا یار یہ تو اتنا نقصان ایک دن میں کیسے مرتاشت کر سکتی ہے حکومت بارال وہ جو میں نے عرض کی حکومت جانے اور جو جانے والے تھے وہ جانے عوام کو تو ریق ملنا چاہیے اب ریلیف کے لیے وہ کیا طریقہ کار اکتیار کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اور وہ کبینہ نے حلف اٹھا لیا صدر نظر لیا بہرحال جو بھی تھے چیئرمن سینٹ نے حلف لیا ان سے اور پیپل پارٹی میں بھی تھے اتحادی سارے تقریبتیں چاندیک رہے ہیں ان کو اگلی قسط میں شامل کر لیا جائے گا اور بڑی لمبی چوڑی یہ کبینہ ہے اور بلاول بھٹو صاحب اس میں سردست شامل نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ بزارت خارجہ کے آفر ابھی تک وہ موجود ہے اور وہ لندن جائیں گے اور واپسی پہ شاید وہ اس پارے میں کچھ فیصلہ کر کے آئیں گے اور متوقع ہے کہ ان کی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی تو اس میں بڑا شور مچھا ہے تنقید کی یہ فواد چوری صاحب رہے ہیں فواد چوری صاحب کہتے ہیں جناب چوبیس میمران ایسے ہیں جو جناب زمانت پر ہے مختلف الزامات ہیں ان میں ان پر اور وہ سارے زمانت پر ہیں اور وہ کہتے ہیں سینٹرل جیل کا جو ہے نا یہ لگ رہا ہے جیسے اس کا تو آئی جیل کھانا جات پال لینا چاہیے تھا کہ یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے حاضری ریسٹر ہوتا کسی جیل کا تو وہاں پہ وہ سارے نام ہیں تو بھائی میرے جب آپ لوگوں نے حکومت سنبھالی تھے آپ بھی سارے مفرور ہی تھے وہ انسانت دیشت گردی کی دعالت نے آپ کو مفرور قرار دیا ہوا تھا آپ بھی زمانتیں کروا کے آئے تھے اس میں عمران خان صاحب خود تھے پرویز خٹک تھے اور پھر شفقد محمود تھے پھر آپ کے شاہ محمود کریشی تھے کئی ایک لوگ تھے ایک تھوڑا جتنے بھی نامزد لوگ تھے سارے مفرور تھے اس میں تہرل قادری صاحب تو ابھی تک مفرور ہیں اس کیسے میں آپ بھی زمانتوں زمانتوں پہ ہی تھے اس وقت جب تھے آپ کے خلاب بھی کافی کیسے تھے وہ تو عدالتیں آپ پر ساتھ بڑی محرمان تھی اس وقت ساکرمن صاحب والی عدالت جو تھی وہ تارہ کچھ اوکے کار رہی تھی جو بھی آپ کے اوپر کوئی بھی مسئلہ پرابلم آتی تھی تو وہ چھتر شاہیہ کر دیتے تھے فوراں اوکے جناب پھر فرس کلاس ٹھیک ہے دوبارہ اس کے جواب میرانہ سناولہ صاحب نے کہا کہ جناب سینٹرل جیل کا جو حاضری ریجسٹر کا صفحہ ہے نا وہ پلٹ گیا ہے اب اس پہ اور نام آئیں گے وہ لگتا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اسی تھوڑنا نہیں بڑھ دیں جی بہت تو زیزر نہ کی تھا اور وہ کہتے ہیں جو آئین شکن اور گھڑی چور سب جیل میں جائیں گے لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انتقامی کاروائی نہیں ہوگی اگر نمران خان کے خلاف کو انقواری وہ اگر کوئی شکایت آتی ہے تو بلا وجہ اس کو گرفتار نہیں کنیں گے پہلے انقواری شنقواری کروائیں گے پھر اور پھر زہرابورت قانون اپنا رستہ بنائے گا فی اے کو ساتھی مقاصد کے لیے انتقامی کاروائی کے لیے استعمال نہیں کریں گے انہوں نے امران خان نے آتے ہی ساری سیکیورٹی واپس لے لی تھی سابق وزراء عظم سے وزیر وزراء اللہ سے وغیرہ وغیرہ لیکن ہم نے ان کو فول پروف سکورٹی فرام کر رہے ہیں ہم ان کو لیکن ہمارے پاس ایسے کوئی اطلاع نہیں ہے جیسے انہوں نے شور مچایا تھا نا کہ جنہ آپ جان کو خطرہ ہے امران جان کو خطرہ یاد ہے آپ کو آخری دن دو چار دن میں جب تھا تو اب وہ کریں ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہمارے پاس لیکن یہ کہ ان کو ہم سیکیورٹی پوری دے رہے ہیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مجھ پہ 15 کلو ہیرون ڈالی تھی میں اس کا سابق تو کروں گا نا پتہ پتہ کروں گا ہیرون کہاں سے آئی تھی اور کہاں گئی برحال رانہ سناولہ صاحب جو ایک ڈان ٹائپ آدمی ہے ان سے کوئی بھی جو توقع ہے وہ کی جا سکتی ہے کانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ جو جو کہتے ہیں نا تنکہ لگانا تو وہ کوئی بھی تنکہ لگا سکتے ہیں اور کچھ بھی ان سے بائید نہیں ہے اور خان صاحب کو تھوڑا سا مہتات رہنے کی ضرورت ہے وہ فائلیں شالیں بہت بنگی ہوئی ہیں تصویریں ویڈیو آڈیو شاڑیو یہ وہ اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ آن چودری صاحب بھی زہرک کبینہ میں مشیر کے طور پر شامل ہو گئے ہوئے تو آن چودری صاحب کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ آن چودری صاحب سے شروع میں شروع کے دنوں میں جب عمران خان وزیراعظم بنے ہیں یہ اطلاع تھی کہ ایک فون جو ہے وہ حساس تداروں نے اپنی لیا ہے قبضے میں اور وہ آن چودری صاحب کا فون تھا اس میں جو چوتھی مندل والا اور پتہ نہیں کون کونسی مندلوں پر جو کچھ ہو رہا تھا اس میں بہت ساری چیزیں جو تھی وہ ویڈیو شریعوں اس میں تھے اب یہ پتہ چلا ہے یہ دو قسم کی اطلاعات ہیں لیکن ان کا جو ممبا ہے یا وہ جو کھورا ہے وہ آن چودری صاحب کے فون کی طرف ہی جاتا ہے ایک یہ ہے کہ آن چودری صاحب نے وہ جو ویڈیوز تھی وہ کہیں اور بھی رکھی نہیں تھی اور دوسری وہ جو حساس تداروں نے قبضے میں لی تھی تو ظاہر ہے ان کے بعد تو ہے ہی وہ وہ اس میں کہتے ہیں نازیب با ویڈیوز ہیں سابق یعنی دوبارہ کارڈنہ سارے گھانا کی بولیا تھی بھلا لفظ کی تھی انہوں نے کہیں اور ہاں ہاں جے وہ جو ویڈیو کے یہ اور سے بھی اور کبر ہو سکتی ہے وہ ایک طرح اور دوسرا مظاہر ہے کہ حساس تداروں نے اس کو قبضے میں لیا تھا تو ان کے پاس تو ساری کارڈنگ جو بھی ہے وہ ہوگی اب رمضان شریف بھی ہے رمضان میں اگر ایسی کوئی ویڈیو گھرا مندریاں پر لائی جاتی ہو تو یہ بڑی ویسے عجیب سی نپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جائے گا اس بات کو وہ چلو جی رمضان گزار لیں یا ویسے دبکہ مارتے ہیں ان کو اب یہ ہمارے پاس ہے ان کو تو پتہ ہے ہمارے پاس کیا 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 نہیں ہے تو وہ اصل میں وہ اب اس کا میں کیا بتاؤں کیسے بتاؤں ریحام خان کی کتاب ہے نا جو بھی اس میں واقعات لکھے ہوئے ہیں اسی سے ملتے جلتے کچھ واقعات کی وہ کہنے اکس بندی ہے اس طرح کی اطلاعات ہیں کچھ ایسی ویڈیوز ہیں آٹھ کے قریب کہ وہ جو ریحام خان کی کتاب میں واقعات بیان کیے گئے ہیں اسی نویت کے کچھ واقعات کی اکس بندی ہے اب آپ یہ خود سمجھ لیں کہ کس کی وہ سکتی ہے کس کی نہیں اگر ان کا شوش ربہ اسی طرح جاری رہا تو پھر اس کو کہیں نہ کہیں سے وہ لیک ہو جائیں گے ویڈیوز وہ پاکستان سے ہوتی ہیں باہر سے ہوتی ہیں کوئی ادارہ کرتا ہے امریکہ سے ہوتی ہیں انگلینڈ سے ہوتی ہیں یا کہیں اور سے ہوتی ہیں بہرحال اس طرح کی کچھ افواہیں ہیں جن میں افواہ خبریں ہیں یار افواہ سے بڑھ کے ٹھیک ہے نا اس کو ہنڈر پسنٹ اطلاع نہیں کہیں خبریں ہیں اس میں مبینہ طور پر یہ ایسا ہے اب جناب وہ آتے ہیں جو دو تیس قانونی معاملات ہیں قانونی معاملات جو یہ ہیں جناب تھا کہ ایک تو الیکشن کمیشن جو ٹڑھائی کی ہوئی انہوں نے انہوں نے جو ہے وہ پوری طرح انگی گرفت میں آ چکے ہیں یہ الیکشن کمیشن کی انہوں نے ستر سے زیادہ میں نے کل بھی ارز کیا تھا انتواء لیا ہے اس کیس میں دوزار چودہ سے وہ کیس جو ہے وہ فسا ہوگا ہے لیکشن کمیشنر ہیں کبھی پھلانس دیکھے پوچھے چھپ گئے کبھی پھلانس دیکھے پیچھے چھپ گئے کبھی پوچھے چھپ گئے کبھی یہ بہت اعتماد کا اظہار کرتے تھے چیف ایلیکشن کمیشنر پر اب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے ہم ریفرنس فائل کریں گے اب انہوں نے کوئی عورت راز کر دیا انہوں نے کہا جی ایلیکشن کمیشن جو ہے وہ پانچ کمیشنر یا ارکان پرمشت مردہ دو بندے کھالی ہیں جی دو چھٹے کھالی آپ نہیں سن سکتے یہ اطراز پہلے بھی انہوں نے اٹھایا تھا جو انور منصور صاحب ہیں جو ان کے وکیل ہیں سابق اٹالی جنرل جنہوں نے کازی فائز علیسہ والے کیس میں فرزائن دینا پڑ گیا تھا اس کے بعد ان کو وہ جناب ان کی بقالت کرے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ آپ کا تو پورے نہیں ہے کورم پورا نہیں ہے پانچ بندے سنے ہمارا کیس اور اور جہاں سے نون لیگ اور پیپل پارٹی کے مقدمات پڑے ہو وہ بھی ارزانہ کی بنیاد انہوں نے کہا جناب بھائی صاحب یہ تیس دینے والا جو معاملہ ہے نا یہ ہائی کورٹ کا حکم ہے ہائی کورٹ کا حکم پہ ہم تیس دینے کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ سارے گھپلے جہاں ہیں وہ سارے آن ریکارڈ نے لکھیا ہوئے ہیں اب یہ کوئی اور چالنے چلیں گے لوگوں کو بیوکوب بنانے کے لیے کوئی بیانیاں بنائیں گے وہ بیانیاں بڑا دلٹس بھی ہو سکتا ہے کسی صاحب نے مجھے بھیجا کہ رسیدیں بنالیں گے جناب یہ پیسے تو ہم نے وہ دے دیئے تھے توشہ خانے والے بھی اور یہ والے پیسے بھی وہ تھا ہم نے کسی اپنے خیراتی ہسپتال کو دے دیئے تھے بارال اس کو میں نام نہیں لیتا ہسپتال کا پھر وہ ہسپتال کا معاملہ چلو علاق معاملہ ہے بارال یہ جو یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ کہ دو سیٹیں کھالی ہیں کس کی وجہ سے کھالی ہیں خان صاحب کی وجہ سے کھالی ہیں یہ جلائی دوزار اکیس سے یہ سیٹیں کھالی ہیں پنتالیس دن میں ان کو فل کرنا چاہیے تھا اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کے کیونکہ یہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ آتھ نہیں ملاتے اس لیے خان صاحب کی ہٹ درمی کی اور انا کی وجہ سے یہ سیٹیں بچہ کھالی ہیں پنجاب کی اور کے پی خیبر پوکتون خواہ کی نمائندگی ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن میں لیکن یہ کوئی قانونی تقاضی نہیں ہے یہ جو فرمار ہیں آئین کیٹ کل دو سو ٹھارہ کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر اور چار ارکان جو ہیں اس کے ہوتے ہیں ہر صبح سے ایک اور دو سٹیں کھالی ہیں لیکن وہ دو لوگ بیٹھ کے بھی وہ کیس کی سماعت کر سکتے ہیں جیسے سپریم کورٹ میں سترہ چیف جسٹس اور سولہ ججز لیکن اگر دو تین چار پانچ سٹیں میں کھال نہیں ہوں تو کیا سپریم کورٹ کام نہیں کر رہی ہوتی یہی معاملہ یہاں پہ ہے یہ برحال عوام کو آپ کہلیں ہمیں ہم سب کو یہ سمجھ دیں کہ ہمیں پتہ نہیں کسی بات کا اور یہ وہ کہیں گے وہ ہی ہو جائے گا وہ ہی مان لیں گے ان کو ماننے والے ایسے ہی ہیں ویسے وہ جو کہتے ہیں وہ مان لیتے ہیں اوکی جو آپ بلکہ خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہو لڑائی تھی اترے اندھریں غیرون اور بیس ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ وزیراعظم کے ساتھ وہ ان کی حلب بداری میں نہیں تھے تو وہ بہرحال وہ بتا دیا گیا تھا کہ جہاں بیمار ہیں وہ اس دن وہ دفتر بھی نہیں آئے تھے آج ان کی ملاقات ہوئی ہے بڑی خوشکوار اطلاع یہ ہے خوشکوار موڈ میں ملاقات ہوئی ہے اور وزیراعظم صاحب نے سنا ہے کہ کرسی سے اٹھ کے تھوڑا سا آگے چار قدم جا کے استقبال ہاتھ پکٹ کے لا کے بٹھا ہے لیکن بٹھایا سامنے ہے خان صاحب کی طرح برابر نہیں بٹھایا یہ خان صاحب کی تصویریں دیکھیں خان صاحب کی ملاقاتیں کیسے ہوتی تھی ایک طرح وہ بیٹھیں ایک طرح وہ بیٹھیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ چیف اگزیکٹیف کون ہے یہاں پہ انہوں نے شباز شریف نے جیسا بھی ہے جو وزیراعظم آفس ہے اس کا ٹیک رم جو ہے وہ برقرار رکھا ہے ظاہرہ وہ باس کی سیٹ پہ سامنے وہ بیٹھیں اور آگے سامنے آرمی چیف بیٹھیں اور اسی طرح جب یہ نومبر دو در سولہ میں آرمی چیف بنے تھے اور اس کے بعد ان کے نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت بھی ملاقات ایسے ہی ہوئی تھی جیسے آج ہوئی ہے کہ باس والی سیٹ پہ باس بیٹھا ہوا ہے چیف اگزیکٹیف اور سامنے جو ہیں وہ چیف اپ آرمی سٹاپ آج بھی ایسے یہ میرا خیال ہے کہ جو ڈیکرم برقرار رکھا گیا ہے ایک تو اس سے اس تاثر کے نفی ہوتی ہے کہ جناب یہ ان کے نیجے لگے ہیں بوٹ پالشیے ہیں بوٹ پالشیے والی تصویریں آپ نے دیکھ لی ہیں اور جو چیف اگزیکٹی والی تصویر ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہیں اچھا اب یار وہ لبا ہو گیا ہے اب ہم آتے ہیں اس کی طرف جو خط لکھا گیا ہے یہ خط ہم آپ کو سکرین پر دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک میرا ٹویٹ ہے جب یکم اپریل کو اس وقت کے گورنر چودی سرور نے استیفہ منظور کیا تھا اسمان بزدار کا تو اس وقت میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جناب سلطنت شغولیا نے ایک اور مہا کارنامہ انجام دے دیا ہے کہ گورنر نے وہ استیفہ منظور کر لیا ہے جو انہیں دیا ہی نہیں گیا تھا اور وہ آئین کا آٹیکل ایک ستیس ساب آٹیکل آٹھ کا بھی میں نے اکس ساتھ وہ دیا تھا کہ جناب یہ گورنر کو بیجنا ہوتا ہے اس سے استیفہ کی کوئی قانونی اور آئینی حصیت نہیں ہے اب جب ان کا انتخاب ہو گا ہے حمدہ شباد کا اس نے رولا گولا پڑ گیا تو پھر حلف تھا حلف لینے تنکار کیا گورنر نے موخر کر دیا اور کہا جی میں آئینی رائے لوں گا اس پہ انہوں نے آئینی رائے لی تھی وہ انہوں نے یہ ذکر کیا اس میں کہ جناب وہ چیک کریں وہ جو لڑائی شڑائی ہوئی ہے اور وہ لابی میں کھڑے ہوکے میگا فون کے ذریعے انہوں نے الیکشن جو وہ کنڈکٹ کیا ہے اس کو ہاؤس کو اور پھر وہ لڑائی کیسے ہوئی وہ رپورٹ جو تھی سیکٹری کی وہ اس کو بیجی کہ جناب یہ ساری صورتح دالے جائے دیکھیں آپ کیا بنتا ہے اور ساتھ ہی ایک الگ سے چھوٹا سے ایک پیرا گراف تھا کہ جو عثمان بزدار والا استیفہ ہے اس کے بارے میں یہ آپ قانونی رائے دے دیں یہ دیکھ لیجئے قانونی رائے جو لیٹر جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دو سفات پر مشتمل جی ایڈوکٹ جنرلہ کا وہ لیٹر ہے وہ کہتے ہیں لیگل پوزیشن جو ہے استیفہ جو ہے بزدار کا جو انہوں نے ٹھائیس مارچ دوزار بائیس کو دیا تھا اس کی اس میں وہ یہی آٹیکل ایک چھوٹیس سب آٹیکل آٹھ جو میں نے اپنے ٹویٹ میں ذکر کیے وہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب یہ اس کے تحت یہ ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے دسخت کر کے گورنر کو بھیجیں گے گورنر کے علاوہ کسی اور کو استیفہ نہیں دے یہ بلکل ٹھیک بات ہے ہنڈر پرسنٹ ٹھیک بات ہے اور وہ کہتے ہیں جو استیفہ دیا تھا یہ والا اٹھائیس مارچ والا یہ تو دیا انہوں نے وزریعظم کو تو آئین کے تحت یہ دینا چاہیے تھا گورنر کو جب وہ گورنر کو دیا ہی نہیں گیا تو گورنر نے منظور کیسے کر لیا پھر وہ عدالتی فیصلے کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آئین میں اگر طریقہ کار تیہ ہو کہ اس طریقہ کے طریقہ کار کے طریقہ یہ کام کرنا ہے تو پھر اس سے ذرا برابر بھی ادھر ادھر ہوا نہیں جا سکتا اگر اس کے مطابق نہیں ہے یعنی کہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے دستکتوں کے ساتھ گورنر کو نہیں بیجا گیا تو پھر اس کی کوئی حصیت نہیں ہے وہ پی ایم کو بیجا گیا تھا یہ ان کے کرتوت کہہ لیں آپ یعنی ان کو پہلی بات یہ کہ اس دن نہیں پتا تھا کس کو استیفہ دینا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ وزریعظم نے گورنر کو بیجا اس کے کورنگ لیٹر ہوگا اور تیسری بات یہ بادنیتی کی بات میں کرنے لگوں بادنیتی کی بات بادنیتی کی بات یہ ہے کہ گورنر چوری سرور نے بلا کر اسمان بزدار کو یہ تصدیق کی تھی کہ یہ آپ ہی کا ہے بہرحال انہوں نے سائن انہوں نے کیا کہ میں منظور کر رہا ہوں یہ اسدیفہ وہ کورنگ لیٹر وزریعظم کا کورنگ لیٹر وہ بھی دیکھنا پڑے گا زہر ہے وہ ہاتھ سے پکٹ کے تھوڑا انہوں نے دے دیا وہ فائل میں آیا ہوگا نا نوٹ لکھا گیا ہوگا نا سائٹ پہ تو گورنر نے اسمان بزدار سے پوچھا اوکے اور پھر اسمان بزدار کو قائم مکام بزریعظم بنایا گیا انہوں نے کہا کہ آپ کنٹینیو کریں نئے انتخاب تک اور انہوں نے اس لیٹر کو ایکسپٹ کیا اور قائم مکام وزریعظم کے طور پر انہوں نے مختلف جو احکامات جاری کیا مختلف فائل لوگوں پر سائن ہیں ان کے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا کہ جناب یہ میرا ہی استیفہ تھا اور میں نے دیا تھا یہ قانونی موشکافیاں یہ صرف وہ میں نے کہا نا پیٹرول والی جو بات کہ ان کو پتا تھا ہم نے چلے جانا ہے اور پھر انہوں کہا جی اسمان بزدار والا استیفہ جو تھا وہ مجھ سے غلطی ہوگی یہ اسمان بزدار کی تبدیلی والا جو کل انہوں نے صافیح سے بات کی تھی تو اب چودریوں کو مزید گندہ کریں گے وہ کہ دیکھو چودری صاحب وہ پھٹ دوبارہ واپس آ رہا بزدار لیکن آنا نہیں اس نے ایک دو وجہ یہ ہے کہ بادنیتی یہ ہوگی دوسری بادنیتی یہ ہوگی کہ سپریم کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا یہ معاملہ جب سو موٹو قومی سمبلی والا لیے ہو تھا تو وہاں پنجاب پنجاب کی جو نون لگ والے ہیں یہ بھی اپوزیشن اس وقت جتی وہ بھی سپریم کورٹ گئی تھی اور انہوں نے اس جو جلاس ہے الیکشن والا اس کو بھی وہاں مدہ جو ہے وہ اٹھایا تھا تو وہاں ایڈووکیر جنرل صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ چھے تاریک کو ہم بلا رہے ہیں بلا رہے ہیں جلاس وہاں یہی ایڈووکیر جنرل تھے احمد عویس صاحب انہوں نے وہاں یہ بات نہیں کی کہ جناب بہت اسطیفہ ہی غلط ہو گیا اسطیفہ ہی منظور نہیں ہوا ان کو پتا تھا نا یہ اسی اسمان بزدار کے ایڈووکیر جنرل تھے نا پھر لہور ہائی کوٹ میں درخواست دائر کی کہ جناب یہی الیکشن والی کہ اسمبلی کا الیکشن اجلاس نہیں بلایا جارہا حمدہ شہباد نے بھی کی اور دوست مزاری ڈیپٹی سپکر ان کی بھی ایک درخواست تھی وہاں بھی یہی ایڈووکیر جنرل احمد عویس صاحب پیش ہوئے تھے وہاں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا بھائی یہ کس بات کا الیکشن وہ تو سیوہ ہی غلط ہو گیا اس کا نہیں کی پھر جب سنگل بینچ کا یعنی چیف جیسرل ہو رہا ہے کوٹ کا فیصلہ ہے اس کے خلال انٹرا کوٹ اپیل دائر کی وہ پرویز الہی صاحب اور ان کے بھی تھے پی ٹی آئی کے بھی سپتین خان تھے اس میں اس میں بھی انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ جناب یہ کس بات کا الیکشن آپ کروا رہے ہیں کس بات کا آرڈر کر رہے ہیں یہ تو اسطیفہ ٹھیک نہیں ہے اس کا اسطیفہ غلط ہے یہ اب جو میری ناکس رائے ہیں اور جو قانون جو عدالتی فیصلے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام ایسا ہو گیا ہے جو انصاف کے مطابق ہے بے شک وہ رولز جا قوانین کو اس طرح فالو نہیں کیا گیا بلکہ ایون یہ کہ اگر ایسی عدالت سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے جو اس کی جورسٹکشن میں نہیں تھا لیکن فیصلہ درست ہے تو وہ بھی اپول کر دیتی ہیں عدالتے تو اب ایک سو ستانوے مندیں انہوں نے شو کر دیئے ہیں الیکشن ہو گیا ہے یہ اس کو کہتے ہیں ایک پاس تین کلوز ٹرازیکشن یعنی یہ چپٹر بند ہو گیا ہے اسطیفہ منظور ہو گیا جب تک وہ ان کو نظر ثانی کہنا اکتہار ہے نہ ان کے پاس کچھ سواب دید اکتہار ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں گورنر کے پاس یہ جو پرانہ گورنر سائن کر گیا اس پر نظر ثانی نہیں کر سکتے اور وہ نہ ہی کسی اطالت میں انہوں نے یہ مددہ اٹھایا تھا اور اب قنونی موش گافیوں کی بنیاد پر کہ جنب آپ بال میں سراکھ کریں ایسا ممکن نہیں ہے یہ جو اسطیفہ ہے یہ منظور شدہ ہی تصور کیا جائے گا وہ کورنگ لیٹر بھی دیکھنا پڑے گا سارا کوئی بہرحال انہوں نے ایک خپ ڈالنی ہوتی ہے ہر چیز کو متنازع بنانا ہے ملک اور عوام ان کے ذہن میں یہ ان کے خیال میں یہ ہے ان کے ذہن میں تصور کیسے خدمت کرنی عوام کی اور بھائی اگر فرض کرلیں یہ ہو گیا اور بہر بحال ہو گیا وہ جو تحریک ادمتماد تھی وہ اگر یہ unsطیفہ ان کا نامنظور فرض کرلیں تو پھر وہ کیونکہ اب ہو گیا ہو گیا وہ سارا کوئی نامنظور والی بات لیکن فرض کرنا ہوں بھاری نامنظور ہو گیا پھر وہ جو تحریکی اعتماد تھی وہ نوٹس جو تھا وہ جو ان کی اجلاس بلانے کے لیے تحریکی اعتماد وہ بحال ہو جائے گا وہ ساری صورتحال بحال ہوگی نا اسمبلی یہ پھر بھی نہیں توڑ سکیں گے پھر چودہ پندرہ دن کے اندر اندر پھر چلو دفت پندرہ دن اور لگ جائیں گے مہینہ اور لگ جائے گا یہ صرف اور صرف نا ہم لوگوں کے عید خراب کرنے کے چکروں ہوئے ہیں کسی روڑے گھولے میں ان کی عید خراب ہو جائے نہ ان کو رمضان کا اعتراب ہے جھوٹ بولتے ہیں دھڑا دھڑ نہ ان کو یہ خیال ہے کہ یار بیجکنی کی صورتحال سے نکالیں قوم کو یار بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر کرے اب مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ دوارہ ملاقات ہوتی ہے نیوی علاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہمزہ پر محربان رہے اللہ حافظ